حَتَّىٰ اِذَا سْتَيْئَسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُوا جَاءَهُمْ نَسْرُنَا یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اثباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا فَنُجِّعَ مَنَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تو اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا یہ بڑی حقیقت کا طرف اشارہ کیا کیونکہ چونکہ تبلیغ کرنا ہی مسلمان کا ایک شیوہ ہے اور اس صورت میں بھی صورت کے آخر میں تبلیغ کرنا ہی کا حکم دیا گیا دین کی تبلیغ کرنا کا حکم دیا گیا تو چونکہ تبلیغ کے اندر انسان کو سختیاں بھی پیش آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گوشت انبیاء کرام کی مثالیں بیان کی کہ جب اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگ ان پر ایمان لیا ہے اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ کے رسولوں نے ان کو عذاب کی وعی سنائی لیکن جب عذاب آنے میں دیر ہوئی تو جو ان پر ایمان لانے والے تھے وہ تردد میں آگئے تو اسی طرح اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا تو اس وقت ہماری مدد آئی تو اچانک رب کی مدد آتی ہے رب چھوڑتا نہیں ہے عزماتا ہے تاخیر کرتا ہے تو رب چھوڑتا نہیں ہے مگر تو فرمایا اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہ اس کو بچا لیا گیا لیکن مجرموں کو نہیں بچایا جاتا فرمایا کہ مجرموں سے عذاب نہیں پھیرا جاتا تو آج بھی جو کرونا کا مرض ہے وہ حقیقتا مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ان نافرمانوں کے لئے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قوانین کے خلاف لگ گئے ہیں اور بہت سارے مسلمان کے لانے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتا مسلمان نہیں ہے اور وہ ان امراض میں شامیر ہو چکے ہیں تو وہ بھی کرونا کی زد میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی ہلاکت میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ الْأَلْبَابِ تو فرمایا کہ اقل مندوں بے شک ان کی خبروں میں ان کی قصوں میں اقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں یعنی اقل مندوں اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے طرف آیاتے ہیں مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے یہ کوئی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے لیکن یہ اپنے اگلے کاموں کی تصدیق ہے یعنی اس سے پہلے جو انبیاء اکرام پر جو اللہ تعالیٰ کے پیغام آئے وہی آئی تو قرآن ان سب کی تصدیق کرتی ہے تو جو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی قدشتہ قوموں سے مطالق تھا تو قرآن نے اس کو پورا کا پورا بیان کیا اس کے تصدیق کی اور فرمایا کہ وَالتَفْصِيلَ كُلِّ شَائِن اور یہ قرآن میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے وَهُدُمْ وَرَحْمَةً لِلْقُومِيُّ مِنُونَ اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان کو یہ بیان فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو اب قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود اس سے کیا مراد ہے تو دیکھئے ہر شخص نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تفصیل بیان کی ہے لیکن ہمارے بزرگان دین نے محتبر مفسرین نے جو بات بیان فرمائی انہوں نے فرما کہ قُلُّ رَتْبِمْ وَلَا يَعْبِسِمْ إِلَّا فِي كِتَابِمْ مُبِين کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات خوشکتر اس قرآن مجید میں موجود ہے تو یہ قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے بعض لوگوں نے کہا قرآن کوئی سائنس یا فیزیکس یا کمیسٹر کی کتاب نہیں ہے جو اس میں ہر چیز ہو تو یہ ان کا استدلال درست نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ خود فرماتا ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو اگر ہمارے آنکھیں اتنی وسیع نہیں ہیں جو اس کو دیکھ سکیں تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے تو بلا شکر ہم امان لاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہر علم کو بیان فرمایا ہاں البتہ یہ جس کو جتنا علم دیا گیا وہ اتنا دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ میں جتنی طاقت ہے وہ اتنا دیکھ سکتی ہے اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو وہ زیادہ دور کا نہیں دیکھ سکتا لیکن جس کی آنکھیں سکس بائی سکس ہے تو وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتا ہے تو جس کو کم نظر آتا تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نہیں 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 ایسی بات نہیں یہ ہر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے لیکن ہر ایک کو اس کے علم کے مراتب کے اعتبار سے دیا گیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلم ہیں اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے تکمیل کے ساتھ ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا اور فرما کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں جو مومن ہیں تو اب یہ بھی بڑی خوب بات ہے کہ اس قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں جو اسلام والے ہیں اس کی رحمت بھی انہیں کو ملے گی اس کی ہدایت بھی انہیں کو ملے گی جو مومن ہیں کیونکہ وہ جانتے کہ ہمارے رب کا کلام ہے اور جب وہ رب کا کلام اس کو سمجھتے ہیں تو پھر بلا دھڑک اپنے رب پہ بروسہ کر کے اس کے تمام احکام پہ عمل کرتے ہیں اور جو رب پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ جزبز رہتے ہیں تردد میں رہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا مگر سائنس یہ کہہ رہی ہے قرآن تو یہ کہہ رہا مگر اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا کے عقل مند یہ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ تردد میں پڑھ کے قرآن سے کمحق فائدہ نہیں اٹھا سکتے لیکن مومن جو ایمان والا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے تو علم اللہ اس کے لئے قرآن رحمت بھی بن جاتی ہے قرآن اس کے لئے ہدایت بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ سورہ یوسف تمام ہوئی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن عظیم کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہن نبی رمی